وہ تاریخ ہماری نظروں میں اس تاریخ کو ہم بھول نہیں سکتے اور یہ محرم شریف کا مہینہ آنے والا ہے اسی مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے خاندان کو لٹا دیا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی یہ وہ پاک مہینہ ہے اور اس تاریخ کو اگر ہم بیان کرنے لگے نا آنکھوں سے آسوں کا سیلاب جاری ہو جائے گا روح کاب جاتی ہے اس تاریخ کو بیان کرتے ہی وہ ایسی تاریخ ہے کہ اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے آپ کے گھر میں آپ کا بچہ مر جائے آپ کے بچے کا انتقال ہو جائے آپ کے گھر میں کوئی جنازہ اٹھ جائے کتنا بھی بڑا غم آ جائے لیکن آپ جب اس تاریخ کو یاد کریں گے نا کربلا کی وہ دردناک تاریخ جب یاد کریں گے سارے غم ہلکے ہو جائے گے سارے غم آپ کے ہلکے معلوم ہونے لگیں گے وہ کیسے بچوں کو تڑپا تڑپا کے شہید کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ امام پر پانی بند کر دیا گیا تھا امام پر پانی نہیں بند کیا امام چاہتے تو آسمان سے بادل پھٹ جاتے بارش ہونے لگتی آسمان سے پانی برسنے لگتا لیکن امام نے چاہی نہیں ارے ان لوگوں کی کیا اوقات تھی کہ وہ امام پر پانی بند کرتے ہیں چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی جب حضرت خواجہ قریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا ساغر کو ایک کٹورے میں لا سکتے ہیں اس تالاب کے پانی کو ایک کٹورے میں لا سکتے ہیں تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے وہ ٹھوکر مار دیتے تو پانی نکل جاتا لیکن آپ نے چاہا ہی نہیں وہ تاریخ کو اگر ہم بیان کرنے لگے تو آنسوں کے سہلاب جاری ہو جائیں گے اس تاریخ کو پڑھتے ہی دل کانپ جاتے ہیں روح کانپ جاتی ہے وہ پاک مہینہ آنے والا ہے اور وہ مہینہ جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے نا تو ہمارے نوجوان بھائی وہ ہردبنگئی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پاک مہینے میں سبیلیں لگانا چاہیے امام حسین کے نام پر فاتحہ کرا کے لنگر لٹانا چاہیے لیکن ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں پہلی تاریخ سے دھول کو باہر نکال لیتے ہیں وہ ماتم ہوتا ہے وہ دھول باجے ہوتے ہیں جس کا کچھ کہہ نہیں سکتے ان کو معلوم ہی نہیں ہے یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا یہ غلط ہے دھول باجہ ماتم کرنا یہ سب غلط ہے آپ لوگ ان کے نام سے ماتم کر رہے ہیں دھول بجا رہے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام غسین رضی اللہ عنہ خوش ہوں گے نہیں میرے بھائی ان کی روح کو تکلیف ہوگی انہیں تکلیف ہوگی اگر آپ دھول باجے بجائیں گے آپ ہردہ بنگئی کریں گے پٹاخے چھوڑیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ اس محرم کے نام پر کچھ لوگ گنڈا گردی کرتے ہیں تازیہ نکالتے ہیں اس میں بھی پھر ہارنے جیتنے کا رکھا جاتا ہے کہ تیرا تازیہ زیادہ خوبصورت ہے تیرا جیت گیا میرا تازیہ زیادہ خوبصورت ہے تو میرا جیت گیا کہیں کہیں یہ ہوتا ہے خوبصورتی کا شمار کیا جاتا ہے اور کہیں کہیں بڑے چھوٹے کا شمار کیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارا اگر تازیہ بڑا نکل گیا تو ہم جیت گئے تمہارا نکل گیا تو تم جیت گئے اور جس کا تازیہ جیت گیا تو وہ امام حسین والے ہیں اور جس کا تازیہ ہار گیا جو تازیہ چھوٹا تھا تو وہ کیا یزید والے ہیں وہ امام حسین والے نہیں ہیں یہ سب اس کے نام پہ گنڈا گر دی ہے تازیہ بناو میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا جو تازیہ آپ بناتے ہو وہ جائز نہیں ہے جو تازیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مزار پاک ہے اس کی شکل سے بنایا جاتا ہے نا وہ تازیہ جائز ہے وہ بناو بڑا بناو یا چھوٹا بناو خوبصورتی دو اس میں پیسہ لگاؤ آپ تو وہ آپ کے لئے جائز ہے اور کہیں کہیں وہ سرنگوں کی طرح تازیہ بہت لمبے تازیہ ہوتے ہیں کہیں کہیں وہ ہوتے چھوٹے ہیں لیکن عجیب شکل کے ہوتے ہیں کہیں کہیں تازیہ میں مورتیاں رکھی ہوتی ہیں تو یار بھائی یہ سب غلط باتیں ہیں جو جائز کام ہے وہ کرو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے خوش ہوں گے جو نجائز کام ہے اگر اس سے آپ امام حسین کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو وہ خوش نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہوں گے تو آپ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ناراض ہوں کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے آپ سوچتے ہیں کہ ڈھول باجہ ایک تاریخ سے شروع کر دیں گے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیں گے یہ بات غلط ہے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ غلط ہے تو غلط ہے یار اگر غلط نہ ہوتی تو ہم کیوں بتاتے کی غلط ہے ہم بھی کہتے ٹھیک ہے پھر ہم بھی بجاتے یا مجھے بتا دو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ڈھول بجانا جائز ہے وہ پٹا کے چھوڑنا جائز ہے پھر میں بھی کرنے لگوں گا باز آجائے میرے بھائی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں پرناہ مو نہیں دکھا سکیں گے اللہ کی جب پکڑ ہوگی تو بڑا سخت طریقے سے ہوگی آپ خوش کرنا چاہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان کے نام سے لنگر لٹائیں ان کے نام سے غریبوں پر خرج کریں اس مہینے میں جتنا آپ کر سکیں غریبوں کے لئے اتنا کریں تازیہ کے نام پر چار چار پانچ پانچ چھے چھے سات سات لاکھ روپے لوگ چندہ کرتے ہیں اور اگر اتنا ہی چندہ کر کے کسی مدرسے میں یا مسجد میں لگا دیں یا کسی غریب پی مدد کر دیں تو کتنا سواب کا کام ہے کیا امام حسین اسی سے خوش ہوں گے کہ ان کے نام پر سات آٹھ لاکھ کا تازیہ بنا کے بس ایک دو دن لوگوں کو دکھا کے اور پھر دفن کر دیں کیا امام حسین اس سے خوش ہوں گے نہیں خوش ہوں گے میرے بھائیوں آپ اتنا روپیہ خرج کرتے ہونا تو اتنا اگر کسی غریب پر لگا دوگے کسی غریب کا مکان بنا دوگے تو اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہوگا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی راضی ہوں گے تو امام حسین کو راضی کریں ناراض نہ کریں وقت ہے آپ کے پاس ابھی بھی آ جائیں صدر جائیں یہ کام چھوڑ دیں دھول باجے والی یہ کام چھوڑ دیں ماتم کرنے والی یہ کام چھوڑ دیں کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر آپ لوگ کرتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آج میرے نام سے میرا چاہنے والا یا حسین کہنے والا یا علی کہنے والا آج میرے نام سے ڈھول بجا رہا ہے آج میرے نام سے ماتم کر رہا ہے آج میرے نام سے پٹاخے چھوڑ رہا ہے ہاں یہ ان کو ناراض کرنا ہوا ان کو خوش کرنا نہیں ہوا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے